بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشانہ وسیرت کے چینل ہے اور آپ جو کتاب سمات فرما رہی ہیں اس کا نام ہے تاریخ آشورہ تحریکی کربلا کے پسو منظر اوپیشو منظر کا محققانہ جائزہ اس کی تعلیف کی ہے ابراہیم آیتی نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے ایم اے انساری نے آئیے سنتے ہیں صفحہ نمبر پچیس مروان کی بات سنتے ہی امام اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا اے دائی ابن دائی دائی تو مجھے مارے گا یا کہ ولید قسم خدا کی تو جھوٹا ہے یہ کہہ کر امام علیہ السلام نے اپنی رہ لیا اور اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر گھر چلے آئے مروان نے ولید سے کہا تم نے میری بات نہیں سنی با خدا اب تک یہ تمہارے ہاتھ اب یہ کبھی تمہارے ہاتھ نہ آئیں گے ولید نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو تم نے میرا دین برباد کرنے کی وہ والی تجویز پیش کی تھی با خدا اگر ساری دنیا کا مال و مطاب بھی میرے قدموں میں ڈال دیا جائے تو بھی میں حسین بن علی علیہ السلام کو قتل کرنا پسند نہیں کروں گا اگر حسین بن علی کی علیہ السلام یزید کی بیعت سے انکار کریں تو میں انہیں مار ڈالوں سبحان اللہ میرا تو خیال ہے کہ جس کی گردن پر حسین بن علی علیہ السلام کا خون ہوگا وہ روز قیامت بڑا ہی بدناسیب ہوگا مروان کو ولید کی گفتگو پسند نہیں آئی اس نے کہا اگر تمہارا ایسا خیال ہے تو پھر ٹھیک ہے اگلے روز اٹھائیس رجب بیس ہجری کو ہفتے کا دن تھا ولید نے پھر امام علیہ السلام کو بیعت کے لیے بلایا انہوں نے جواب میں کہا کہلا بھیجا آج اور ٹھیرو کل فیصلہ کروں گا اور اسی رات انکتس رجب بیس ہجری کو اپنی ازواج بھائیوں بھتیجوں اور بیش طرف راد خانوادہ کے ساتھ مدینہ سے چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران کے الفاظ میں قال ربی نجنی من نلقوم الظالمین کہتے ہوئے مکہ کا راستہ اختیار کر لیا جب امام علیہ السلام سے کہا گیا کہ کاش آپ بھی ابن زبیر کی تنہا کسی غیر معروف راستے سے جاتے تاکہ کسی کو آپ پر ہاتھ دالنے کا موقع نہ مل سکتا تو آپ نے فرمایا با خدا میں غیر معروف راستے سے نہیں جاؤں گا جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا غرص تین شابان جمعے کی شب آپ مکہ پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو یاد کر کے کہا مکہ میں حجاج امام علیہ السلام کے پاس آتے رہتے تھے ابن زبیر بھی ہر روز حاضر خدمت ہوتے انہیں معلوم تھا کہ فرزند پیغمبر کے ہوتے ہوئے ان کی کوئی ان سے بیعت نہیں کرے گا امام علیہ السلام کا مرتبہ ہر لحاظ سے ان سے بلند ہے صفحہ نمبر چھپس معاویہ کے مندے کی خبر سارے عراق میں آگ کی طرح پھیل گئی لوگوں کو معلوم تھا کہ حسین بن علیہ علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر یزید کی بیعت سے انکار کر کے مکہ چلے گئے ہیں شیعہ نے بزرگان سلمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے معاویہ کی موت پر خدا کا شکر ادا کیا سلمان بن سرد نے کہا کہ معاویہ تو دنیا سے جا چکے ہیں اور حسین بن علیہ علیہ السلام بھی یزید کی بیعت سے انکار کر کے مکہ روانہ ہو گئے ہیں اب تم لوگ جو ان کے اور امام کے علیہ السلام کے والد کے شیعہ ہو اگر امام علیہ السلام ان کی مدد کرنے اور ان کے دشمنوں سے لڑنے کے لئے تیار ہو اور ان کے لئے جان دینے پر آمادہ ہو تو انہیں خط کے ذریعے تلا دے دو اور اگر ڈرتے ہو کہ ان کی مدد نہیں کر سکو گے تو انہیں دھوکہ مت دو اور بلا وجہ ان کی جانساری کے دم مت بھرو سلمان بن سرد کو معلوم تھا کہ جب تک پربانی اور جانساری کا موقع نہیں آتا لوگ حق و باطل کی تمیز میں غلطی نہیں کرتے اور خوب سمجھتے ہیں کہ راستگو راستگو کون راستگو کون ہے اور دروک کون رہبر کون ہے اور رہزن کون لیکن صرف اس وقت تک جب تک ان کے اپنے نفع و نقصان کا معاملہ بیچ میں نہ آئے اور اہلی کی آیا اہلی حق کی آنت اور اہلی باطل سے جنگ میں خود انہیں نقصان پہنچنے کا احتمال نہ ہو لیکن جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے اور حق و باطل سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں تو زیادہ تر لوگ باطل کا ساتھ دینے لگتے ہیں اور چونکہ حق کی آنت بغیر قربانی اور فیداکاری کے نہیں ہو سکتی اس لئے لوگوں کی رائے بدل جاتی ہے اور وہ حق کو چھوڑ کر باطل کے طرف دار بن جاتے ہیں سلمان بن سرط خوب جانتے تھے کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ آج لوگوں کے احساسات کیا ہیں کل جب حسین بن علیہ علیہ السلام بنو میہ سے مقابلے کے لئے کھڑے ہوں گے اور بنو میہ کی پوری طاقت ان کے قتل کے درپے ہوگی صفحہ نمبر ستائیس اس وقت ان کی آیانت دشوار ہو جائے گی تو یہی لوگ ان سے مو پھیر لیں گے اپنے خطوط فراموش کر دیں گے اپنے گھروں کے دروازن پر بند کر دیں گے ان کے محافظوں اور دشمنوں کی سف میں شامل ہو جائیں گے ان کے قتل کو واجب اشارہ یہ سمجھتے ہوئے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خشنودی کی خاطر انہیں موت کے گھاٹ اتارنے سے بھی نہیں ہچکچائیں گے اور ان کے قتل کے بعد دیندار لوگ روبرو قبلہ ہو کر نعرہ لگائیں گے جیسے کی انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو یہی وجہ ہے کہ سلمان نے شیعان بزرگان پر اعتماع میں حجت کی اور کہا کہ انجام پر اچھی طرح نظر کر لو جو حالات پیش آئیں گے انہیں سوچ لو کہ واقعی پوری اتمنان سے قلب کے بعد امام علیہ السلام کو اپنی مدد کا یقین دلا کر عراق کرو عراق بلا رہے ہو ایسا نہ ہو کہ آج تو جوش میں آ کر خط لکھ دو اہد و بیمان کرو قسمیں کھاؤ اور کل جب پرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم خدا سے پہنچے اور دشمن انہیں گیر میں گیرے میں لے کر بیعت کے لئے دباؤ ڈالے لگے اور موت کی دھنکی دے تو تم ان کی نصرت سے ہاتھ اٹھالو اور اپنے اہد و بیمان کو بھون جاؤ شیعہ اکاویرین نے بیق آواز میں کہا کہ ہم جہاد اور جانساری کے لئے پوری جانہ تیار ہیں ہم اپنے امام کے لئے جان دیں گے سلیمان نے کہا اگر یہ بات ہے تو فوراں امام علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھو چنانچہ اس مضمون کا خط لکھا گیا صفحہ نمبر اٹھائیس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہے سلیمان بن سرد مسیب بن نجبہ رافہ بن شداد بجلی حبیب بن مظاہر اور دوسرے مسلمانان بایمان ساکنان کوفہ شیعان حسین بن علی علیہ السلام کی طرف سے حسین بن علیہ السلام کی خدمت میں آپ پر سلام ہم خدا وعدہ اللہ شریک کی حمد میں آپ کے ہم زبان ہیں ہم حمد اس خدا کی جس نے آپ کے دشمن کو فنا کر دیا وہی جس نے اس امت پر غلبہ حاصل کر لیا تھا اور زبردستی حکومت کی باگ دور اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اس نے بیت المال کو غزب کیا اور مسلمانوں کی رضواندی کے بغیر ان پر حکومت کی اور پھر نیک لوگوں کو قتل کیا اور بدکاروں کو چھوڑ دیا خدا کا مال ظالموں اور دولتمندوں کے حوالے کر دیا خدا سے خدا اسے اپنی رحمت سے دور رکھے جیسے کہ قوم سمود کو رکھا تھا اب ہم عراقیوں کا کوئی پیشوہ اور امام نہیں ہے لہٰذا آپ ہماری طرف روانہ ہو جائیے شاید خدا ذوالجلال آپ کے وسیلے سے ہمیں حق پر اکھٹا کر دے ہم جماعت میں نومان بن بشیر سے کوئی سروکار نہیں رکھتے وہ دار الارامہ میں دار الامارہ میں تنہا ہے اگر ہمیں اطلاع ملے کہ آپ ہماری طرف آنے کے لئے روانہ ہو گئے ہیں تا ہم اسے نکال باہر کریں گے اور انشاءاللہ شام تک اس کا پیچھا کریں گے یہ خط انہوں نے عبداللہ بن سبعہ حمدانی اور عبداللہ بن وال کو دیا اور ان سے کہا کہ فوراں مکہ روانہ ہو جائے وہ دونوں دس رمضان بیس اجری کو مکہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خط پیش کر دیا صفحہ نمبر امام علیہ السلام کی نام اہلِ کوفہ کے خطوط دو روز کے بعد کوفے سے تقریباً ڈیڑھ سو اور خطوط بھیجے گئے ہر خط ایک یا دو چار آدمیوں کی طرف سے آیا تھا ان میں سے اکثر خط قیس بن محصر سیاودی عبد الرحمن بن شدار عرجی اور امارہ بن عبداللہ سولی مکہ لے کر آئے اور دو روز بعد شیعہ کوفہ نے ہانی بن ہانی سبعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے ہاتھ اس مضمون کا خط بھیجا بسم اللہ روانہ رہی یہ خط حسین بن علیہ السلام کے نام ہے شیعہ نے بایمان کی طرف سے جلدی کیجئے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں آپ کے سوا کسی کی جانب نگاہ نہیں ہے جلدی کیجئے بہت بہت جلدی و السلام اس کے بعد شبد بن ربی حجار بن عبر یزید بن حارس بن روویم اروہ بن قیس عمرو بن حجاد زبیدی اور محمد بن عمرو تیمی نے اس مضمون کا خط لکھا باغو بیان سرسبز و شاداب ہیں میوے پک گئی ہیں جب چاہیں روانہ ہو جائیں آپ کے عراقی سپاہی آپ کے خیر مقدم کے لئے تیار ہیں و السلام اہلی کوفہ کے خطوط کا امام کے پاس ڈھیڑ لگیا اور عراقی مکہ میں جمع ہو گئے تو امام نے کوفیوں کے خطوط کے جواب میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم عز حسین بن علی علی سلام بمومنان مسلمان عراق تمہارے تازہ ترین ایل جی حانی اور سعید تمہارے خط لائے میں نے تمہاری تحرین پڑھی اور ان پر غور کیا تم نے لکھا ہے کہ ہمارا کوئی اے امام نہیں ہے اس لیے آپ ہماری طرف روانہ ہو جائیے صفحہ نمبر شاید آپ کے وسیلے سے خدا حق اور ہدایت پر جمع کر دے ہم اپنے غم زدہ بھائی اور متعدد محتمد مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اگر انہوں نے جوابا مجھے لکھا کہ تمہارے اشراف اور بزرگ بھی وہی کہتے ہیں جو تمہارے خطوط میں لکھا تو میں جلدی روانہ ہو کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا امام تو وہی ہے جو قرآن کریم کے مطابق حکم کرے میزان عدل قائم کرے دین حق اجرا کرے اور اپنے آپ کو راہ خدا میں وقف کر دے و السلام امام نے یہ خط حانی اور سعید کہ ہمرا عراق روانہ ہو جائیں آپ نے نصیت کی کہ تقوی کا راستہ اختیار کرے اپنا راست کسی پر ظاہر نہ کرے اور سب کے ہاتھ سے خلق اور نرمی کے برتاؤ کریں اگر دیکھیں کہ لوگ تحریک کا ساتھ دینے پر آمادہ ہیں تو فورا اختلا کرے مسلم بن سقفی کے ہاں قیام کی آشیوں کے ان کے پاس عام دور شروع ہو گئے یہ لوگ اس خیال میں تھے کہ کام بہسانی ہو جائے گا حسین بن علیہ السلام یزید کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے اور عدل و تقوی ظلم و گناہ کی جگہ لے لیں گے دراصل یہ لوگ معاویہ کی بائیس بیالیس سالہ حکومت کا سبق بھول چکے تھے جب امام علیہ السلام کا خط انہیں پڑھ کر سنایا جاتا تو فرت شوق سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور وہ خلوص دل سے امام علیہ السلام کے نائب خاص کے ہاتھ پر بیعت کرتے شیخ کوفہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں شیعوں نے ان سے بیعت کر لیا نمان بن عشی ان کو روکنے میں کمزوری دکھائی ہے یزید نے فوراں عبید اللہ بن زیاد کو جو بسرہ کا حاکم تھا عراق یعنی کوفہ اور بسرہ دونوں جگہ کی حکومت سومت دی اسے اور اسے لکھا کہ فوراں کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار یا قتل کر دو کمز کم وہاں سے نکال دو عبید اللہ کو ملتے ہی کوفہ روانہ ہو گیا وہاں پہنچ کر پہلے ہی دن تقریر کی اور کہا کہ یوں تو یزید بہت مہربان ہے لیکن مخالفت بلکل برداشت نہیں کرتا اس کے بعد قبائل کے سرداروں اور برادریوں کے چودریوں کو بلایا اور ان کو ایسے آڑے ہاتھوں لیا کہ طرفداران حق کی تعداد کم ہونے اور پیروان نے باطل کی تعداد بڑھنے لگی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ کہ ہم ایمان لے آئے آزمائش سے بچ جائیں ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی امتحان لیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون سورہ انکبوت آیت نمبر ایک تا تین سچے وہ ہیں جو آزمائش کے وقت اپنی بات پر قائم رہتے ہیں اور کسی خوف یا لالس کی وجہ سے راہ حق سے نہیں پھرتے اور جھوٹے وہ ہیں جو آزمائش سے پہلے تو خوب بچ باتیں بناتے ہیں اور اپنے آپ کو حق کا تردار اور باطل کا دشمن ظاہر کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ خواہ کچھ بھی ہو ہم حق نہیں سکیں گے اور دنیا کا محصول کن جلوہ ان کے دل کو لبھا نہیں سکے گا لیکن جیسے ہی حالات بدلتے ہیں اور ایک طرف ثابت قدمی اور استقامت کے راستے میں مشکلات پیش آتی ہیں اور دوسری جانب باطل کا چہرہ اپنے وعدوں اور امیدوں کے ساتھ آتا ہے ادھر جہاد قربانی اور جام آبازی ہوتی ہے تو ادھر نعمت قدرت زندگی لذت اور شہفت ہوتی ہے تو ان حالات میں ان کی ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے دلیری کی جگہ بزدلی اور کم حمتی ایمان کی جگہ شک اور بے یقینی اور اخلاص کی جگہ شرک و نفاق کا ظہور ہونے لگتا ہے صرف جھوٹے صرف وہی نہیں جو امتحان سے پہلے بھی حق کی طرفداری اور باطل کی مخالفت کا ارادہ نہیں رکھتے تھے وہ بھی جھوٹے ہیں جن کی حالت خدای امتحان کے وقت بدل اور کل وہ جسے حق سمجھتے تھے آج اسے باطل کہنے لگتے ہیں اہل کوفہ جو مرگ معاویہ کی خبر ملتے ہی سلمان بن سرات خزائی کے مکان پر جمع ہو گئے تھے اور جنہوں نے تقریریں کی تھی اور حالات حضرہ پر غور کرنے کے بعد خط لکھا تھا اور اسی طرح وہ لوگ جو مسلم علیہ السلام کی کوفہ پہنچنے پر ان کے پاس آمد رکھتے تھے اور جنہوں نے ان کے ہاتھ پر نائبیں امام علیہ السلام کی حیثیت سے بیعت کی تھی وہ سب امام علیہ السلام کو دھوکہ دینا نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی امام علیہ السلام کی شہادت اور ان کے خاندان کی گرفتاری کے روادار تھے ان کی نیت نیک تھی وہ یزید جیسے شخص کے خلافت کو اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ وآلہ سلام صرف پچاس سال بعد شرم ناک سمجھتے تھے وہ کسی دوسرے مسلمان کو فرزند رسول لے خدا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ اور حسین مشکل اور مسئیبت کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کریں گے لیکن یہی لوگ جھوٹے اور وعدہ خلاف ٹکلے اپنے پہلے غیالات بھول گئے جب تک نومان بن مشیر انساری نرمی اور تحمل سے شہر کا انتظام چلا رہا تھا شیعوں میں بڑا جوشو کا روش تھا وہ انہوں نے لکھا تاکہ ہم شام تک نومان بن مشیر کا تاق کریں گے لیکن چونکہ انہیں عبید اللہ بن زیاد اور اس سے پہلے اس کے باپ کی حکومت کا تجربہ تھا اسی لئے جیسے ہی عبید اللہ نے کوفے کی حکومت اپنے ہاتھ میں لی ان کا رویہ بدل گیا خیالات تبدیل ہو گئے پہلے ان کی نظر میں نیکی کا میار کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہو گیا پہلے جہاد قدم بڑھتے تھے اب وَلَا تَقُولُوا بَعَعِدِكُمْ إِلَىٰ تَحْلِكَتُو قدم بھرنے لگے جو جو کوفے کے حالات ابن زیاد کے قابو میں آتے گئے مسلم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لئے خطرہ بڑھتا چلا گیا اور کوفے میں ان کی کامیابی کا امکان کم ہوتا چلا گیا اتنا ہی لوگوں کے ذہنی اور دینی کیفیت اس کے برعقس ہوتی چلی گئی جس کا اظہار انہوں نے پیش تر کیا تھا یہاں تک کہ شہر کی ہوا بالکل بدل گئی اور جو لوگ امام لوگ واقعی امام حسین علیہ السلام کو برسر اقتدال آنا چاہتے تھے اور بنی امیہ کو حکومت سے ہٹانا چاہتے تھے انہوں نے ایسی آنکھیں پھیری کہ مسلم بن عقیل باوجود یہ کہ ان کا قیام مقفی تھا اور بہت کم لوگ ان کی عام درفت رکھتے تھے شہر کی فضاء کو متغیر دیکھ مجبور ہو گئے کہ مختار بن ابھی عبیدہ سقفی کے مکان سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں چنانچہ انہوں نے ایک بہت بہاثر اور طاقت و شخصیت حانی بن عربہ مرادی کی یہاں دہائی شختیار کی شیعہ بہت احتیاط سے اور چھپکے چھپکے ان کے پاس آتے تھے اس وقت روپے کے حالات سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب خطوط جھوٹ کا پلندہ تھے اب ان وعدوں پر جو لوگوں نے امام حسین علیہ السلام سے کیے تھے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا ابن زیاد نے اپنے غلام موقع سے کے ذریعے مسلم بن عقیل کی رہائش گاہ کا پتا چلایا ہوا اپنے آپ کو بھی انہی میں ایک ظاہر کر انہیں یہ رقم دے کر کہ میں بھی تمہاری کامیابی کیا خواہا ہوں تم یہ رقم لڑائی کے لئے تیاری اور سمان جنگی پرامی پر خرش کرو گے اس طرح ان کا اعتماد حاصل کر کہ مسلم بن عقیل کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان سے ملاو موقع نے ابن زیاد کی ہدایت پر عمل کیا اور سب سے پہلے مسلم بن عوصجہ سے راہ و رسم پیدا کی جو بزرگان شیعہ میں سے ایک تھے اور روز آشورہ شہید ہوئے موقع نے سن رکھا تھا کہ مسلم بن عوصجہ بھی امام حسین علیہ السلام کے لئے بیعت لے رہے ہے موقع نے جو اپنے مقصد کو آگے بڑھانے کے لئے ہر جھوٹ بولنے اور بدیانتی سے کام لینے کے لئے تیار تھا اس نے مسلم بن عوصجہ علیہ السلام سے کہا کہ میں شام کا رہنے والا ہوں اور خدا نے مجھے اہل بیعت اور ان کے دوستوں سے محبت سے نواز آئے یہ کہہ کے حجاز سے آئے ہوئے ہیں اور کوفے میں فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بیعت لے رہی ہیں میری خواہش تھی کہ اس بہانے ان کی زیارت بھی کر لیتا مگر افسوس میری ان تک رسائی نہیں ہے ابھی تک کوئی ایسا آدمی بھی نہیں ملا جو میری رہنمائی کرے میں یہ سعادت حاصل کر لوں اور میں نے سب ہی سے پوچھا اب مجھے معلوم یہ ہوا کہ آپ کی خاندان سے واقفیت ہے اسی لئے اب آپ سے التماس ہے کہ آپ یہ رقم لے لیں اور مجھے مسلم بن عقیل کے پاس لے چلے میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں آپ مجھ پر ادبار کریں آپ چاہیں تو مسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں مسلم میں ناؤ سجا علیہ السلام نے کہا مجھے تم سے مل کر اور یہ معلوم کر شاید تم اہل بیعت کے کچھ کام ہا سکو بڑی خوشی ہوئی مگر مجھے یہ پریشانی ہے کہ منصوبہ مکمل ہونے مسلم نے اس سے بیعت لی اور ساتھ ہی پختہ وعدہ بھی کر لیا کہ وہ خیر خواہ رہے گا اس رائے اس کو ظاہر نہیں کر گا اس نے بغیر کسی ہچ چہہت کے تمام عید و پیمان اور قسم اٹھا لی جو مسلم بن عوصجہ چاہتے تھے بلکہ شاید ان کی خواہی سے بھر چڑھ کر باتیں بنائی عرض یہ کہ مسلم کو بلکل مطمئن کر دیا موقع کئی دن تک ان کے مکان پر آتا جاتا رہا بلاخر مسلم بن عقیل کے خدمت میں باریاب ہو گیا اور وہاں دوبارہ بیعت کی تین ہزار درم مسلم بن عقیل کی اجازت سے ابو ابو سمام سادی حمدانی کو پیش کی ان کا شمار بزرگان شیعہ میں ہوتا ہے اور یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے اس وقت ہتیار خوراک رہست کی فرامین کے ذمہ تھی موقع سب سے پہلے حضرت مسلم کی حضرت مسلم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور سب کے بعد رخصت ہوتا اس طرح سے اس نے سب معاملات سے واقفیت حاصل کر لیا اور اس کا باقیدہ ریپورٹ ابن زیاد کو دیتا رہا ابن زیاد کو معلوم تھا کہ حضرت مسلم پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے حانی کو گرفتار کرنا ضروری ہے اور حانی ابن زیاد کے خوف سے بیماری کا بہانہ خانہ بہانے حمد بن آشد اسمہ بن خاجہ اور عمرو بن حجاد زبیدی ان کے پاس گئے اور حضرہ مسلحت ان کو سوار کرا کے اپنے ساتھ ابن زیاد کے پاس لے گئے حانی کی گرفتاری سے حالات کا رکھ پوری تنہ ابن زیاد کی مرضی کے مطابق ہو گیا ہر چند حانی نے اپنے گھر میں مسلم کو اپنے مکان پر نہیں لیا بلکہ وہ خود میرے پاس آئے اور درخواست کی کہ میں اپنے آر ٹھہرا لوں مجھے انکار کرتے ہوئے شہر امائی اس لئے میں نے ٹھہرا لیا باقی سب اطلاع درست ہے اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایندہ آپ کو میتو سے کوئی مانی اور کہا کہ انہیں فورا ہمارے حوالے کر دو جب وہ کسی طرح اپنے مہمان کو اس کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوئے تو ابن زیاد نے اس لکڑی سے جو اس کے ہاتھ میں تھی ہانی کا مو اور ناک اور سر توڑ دیا اور انہیں قید کر دیا اس کے بعد مسجد میں ممبر پر جا کر مقصد تقریر کی اور لوگوں کو خوب ڈرائیا دھمکایا ابھی ممبر پر تھا کہ مسجد میں تماشای گھوسائے لوگوں نے کہا مسلم بن عقیل آگئے عبید اللہ جلدی سے اپنے محل میں جا کر دروازے بند کر دیئے حیرت ہے اس سے بھی زیادہ حیرت اس بات پر کہ اس وقت تو چار ہزار مسلح آدمی بھی مسلم کے ساتھ تھے انہیں زیاد نے اپنے محل کے دروازے بند کر لیے اور اس کے ساتھ ہی پچاس سے زیادہ آدمی نہیں تھے تیس پاسبان اور بیس مقربین اور خود اس کے اہل خانہ لوگوں نے اس کے محل کو گھیر میں لے لیا اسے اور اس کے باپ کو برا بھلا کہنے لگے اس وقت تک فضا بظاہر مسلم میں نقیل کے حق میں تھی لیکن شام تک اس قدر ان کے خلاف ہو گئی کہ نوز الحجہ کی شام کو مغرب کی نماز میں ان کے ساتھ صرف تین آدمی رہ گئے جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو فقط دو آدمی ان کے ساتھ تھے اور جب وہ مسجد کے باہر پہنچے تو کوئی ایک آدمی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا سورہ انقبوت آیت نمبر تین دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا تھا کوفیوں کے جانساری کے دابوں کی پہلہی کا اس وقت کھل گئی جب چار ہزار آدمی ابن زیاد کو جس کے سات پچاس سے زیادہ آدمی نہیں تھے قصر سے باہر نہ نکال سکے اور ابن زیاد کے آدمیوں کی محض گیدر بھبکی سن کر شام کا لشکر آیا چاہت تہہ بھاگ کھڑے ہوئے مسلم بن نقیل کی شہادت کوفہ کی صورتحال ایسی نازک ہو گئی تھی کہ مخلص شیعہ جیسے سلمان بن سرت خزائی مسیب بن نجبہ اور رافہ بن شداد کا کہیں بھی پتانا تھا تبری اور شیخ مفید دونوں نے تقریبا ایک ہی الفاظ میں لکھا ہے کہ مسلم بن نقیل مسجد اتنا بھی نہیں تھا کہ انہیں گھر کا رستہ ہی بتلاتا اگر دشمن سے سامنا ہو جائے تو کچھ مدد کرتا وہ کوفے کی گلیوں میں سرگردہ پھرتے رہے اور ان کی سمجھ نہیں آتا تھا کہ کدھر جائیں یہاں ایک نکتے کی طرف توجہ دلانہ غیر مناسب نہ ہوگا ستیوں بے ریا پرور درود اور سلام بھیجتے ہیں وہی ان لوگوں پر لانت اور نفرین کرتے ہیں جنہوں نے نصرت حمایت کے سارے دعویوں سے روح گردانی کر کے آپ کے خلاف تلوار اٹھائے اور جب تک جان نہ لی لی باز نہ آئے مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ اہل کوفہ نے کوئی ایسی انہونی بات نہیں کی جس پر حیرت کا اظہار کیا جائے ان کا رویہ بلکل قائدے کے مطابق تھا اس وقت بھی جب انہوں نے خطوط لکھے اور اس وقت بھی جب وہ شمشیر برہنہ امام کے مقابلے پر آئے جب اب نعمان تھا اور کوفے کی حکومت ایک نرم اور رد حاکم یعنی نعمان بن مشیر خلق کا صحیح مستحق کون ہیں ان کا یہ فعل بلکل معمول کے مطابق تھا اور قائدے کی بات تھی کیونکہ ہر شخص صحیح راستے اور غلط راستے کو پہچان تا اور ان کے تائین میں اس وقت تک غلطی نہیں کرتا جب تک کسی خاص وجہ سے وہ فطری راستے سے ہٹنا چاہ خوف لالج نفع نقصان کا خیال اسے گمراہ نہ کر دے اللہ تعالی فرماتا ہے لیکن جب ان ہی حق و بات شناس لوگوں کو امتحان کی نشیب و فرا سے گزر نا پڑا سود و زیان کا سوال پیدا ہوا اور مسئلہ ہے تب وقت اور دین کے راستے سے الگ الگ ہوئے تب انہوں نے وہی کچھ کیا جو ایک قسم کے حالات میں اکثر لوگ کرتے ہیں یعنی حق اور اہل حق سے کنارہ کشی اختیار کر لئے اور بجائے جہاد جانس ساری اور اسلاح کے حضم اعتیاد اور دوراندیشی کی باتیں کرنے لگے واقعہ یہ کوئی تاجب کی بات نہیں کہ اہل کوفہ ادائے فرض کے لئے اپنی جانبازی نہیں لگائی جنہیں اس بات پر حیرت ہو انہیں چاہیے کہ وہ سوچیں اگر وہ خود انہ حالات میں ہوتے تو کیا کرتے دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف کرے کہ کیا ان کا رویہ اہل کٹ کٹ کر زمین پر گر رہے تھے یہی سوچ رہے تھے کہ جان اساری اور حق پرستی کا حق ادا ہوا کہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت خدا اور رسول کے سامنے شرمندگی ہو جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا عمرو بن قر عمرو بن قرز انساری کے والد قرز بن قعب خزر جی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں سے تھی جنگ احد اور اس کے بعد کی غزوات میں شرکت کی خلافت عمر میں کوفہ آئے اور مہا علم فقہ کی تعلیم دیتے تھے عمرو خود امام حسین گئے امام پر آنچ نہیں آنے دی تیروں کو اپنے ہاتھوں پر لیتے رہے اور تلواروں کو اپنے وار پر اپنی جسم پر سہتے رہے جب خاک پر گر کر تڑپنے لگے تو امام کی طرف دیکھ کر گیا فرزند رسول کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا نازم آز زندگی خوئے شکے کارائے کردم نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت ہے یہی عارض ہے یہ پارٹ ختم ہوا کتاب کا اگلا حصہ نیکس پارٹ میں سنی یں